سب کو سلام ویلکم ٹو آل جوشوا ایپیسوڈ نمبر ایٹ دا سیکنڈ اٹیک لشکرگاہ سے جیسے ہی گناہ کا خاتمہ ہوا ویسے ہی خدا کی حضوری وہاں پر ٹھہری اب یشوا اس واقعے کے بعد نہائیت پریشان تھا مگر خدامن کی آواز نے اسے ہونسلا دیا اور کہا اٹھ میں تیرے ساتھ ہوں ائی کو فتح کر اور سارا مال و غریمت لوٹ لے یعنی وہی کرنا جو تُو نے یرو کی دفع کیا اب یشوا نے حکمت کا استعمال کیا اور ائی شہر کا محاصرہ بھی اس نے سارے شہر کا جائزہ لیا اور دو بڑے فوجی دستے تیار کیے یشوا نے کہا پہلے کی طرح پہلا دستہ حملہ کرے گا اور ان کے آگے سے بھاگے گا اور ان کو بھگا کر بیابان میں لے جائے گا اور وہ خوشی سے تمہارا پیچھا کریں گے اور دوسرا دستہ شہر کے اندر داخل ہوگا یہ رائے قائم کی گئی السب ہی شہر کے قریب ڈیرے ڈالے اور اسی طرح ائی کی فوج نے حملہ کیا اور اسرائیلی ان کے آگے سے بھاگے اور بیابان کا رخ کیا ائی کا فوجی دستہ مکمل ان کے پیچھے خوشی سے بھاگتا گیا دوسری طرف اب یشوا بھی دوسرے فوجی دستہ کے ساتھ تھا اس نے اپنا دہنا ہاتھ اوپر کو اٹھائے رکھا جس میں ایک برچی تھی وہ دستہ اندر گیا اور شہر کو جلا دیا اور سارا مال و غلیمت لوٹ لیا ماں سوائیں وہاں کے رہائشیوں کے پہلا دستہ جب انہوں نے دیکھا کہ شہر کے جلنے کا دھوان آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اسی وقت ان کے عسان خطا ہو گئے وہ اپنے شہر کی طرف واپس جائیں یا ان سے جنگ کریں اور آگے بھاگنے والا دستہ ان پر پلٹا اور ان پر حملہ کیا اور دونوں طرف سے انہیں شکست کھانی پڑی شہر کو ختم کرتے وقت وہاں انہیں اس کا بادشاہ ملا اسے پکڑ کر انہوں نے یشوہ کے سامنے پیش کیا اور اسے قتل کیا اور شام کے وقت اس کی لاش کو درخت سے اتارا جو کہ سارا دن درخت پر لٹکتی رہی تھی اور اس کی لاش کے اوپر پتھروں کا بڑا دھیر لگا دیا جو آج تک موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ سارے آئی شہر کو ویران کیا جو کہ آج کے دن تک موجود ہے اس کے بعد یشوہ نے خداوند کے لئے مذبہ بنایا اور وہاں خداوند کی شریعت پڑی نیز قربانیاں بھی چڑھائیں ایمین موسیقی 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 And stay connected Amen